دس سے بارہ راہ گیروں کو رون دیا ہے نشے میں دھد بتایا جا رہا دی سی ایم چالک ایک مہلہ کی موت ہو گئی ہے چار کی حالت گمیر بتایا جا رہی ہے بھیڑے نے دی سی ایم چالک کو بری طرح سے پیٹا گجرولا تھاناک شیطر کے حسن پر مارگ کا ہی واملہ بتایا جا رہا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر بتا دے امروہا سے جہاں پر دردناک سلک خادثہ ہوا ہے دی سی ایم نے دس سے بارہ راہ گیروں کو رون دیا ہے نشے میں دھد بتایا جا رہا دی سی ایم چالک ایک مہلہ کی موت ہو گئی ہے چار کی حالت گمیر بنی ہوئی ہے تو بتا دے کہ بھیڑ نے دی سی ایم چالک کو بھی بری طرح پیٹا ہے گجرولا تھاناک شیطر کے حسن پر مارگ کا یہ ماملہ ہے تو امروہا میں یہ دردناک سلک خادثہ ہوا جہاں پر دی سی ایم نے دس سے بارہ راہ گیروں کو رون ڈالا نشے میں دھد بتایا جا رہا ہے دی سی ایم چالک وہیں بھیڑ نے دی سی ایم چالک کو پکھڑ کر پیٹ دیا ہے حالانکہ پولیس مانگے پر پہنچے اور کار وائے میں جڑ گئے ہیں رائے بریلی میں رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے بائیک سوار نے سائیکل کو ٹک کر مار دی دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں علاج کے لیے بھیجا گیا اسپطال رائے بریلی سے یہ بڑی خبر جہاں پر رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا بتا دی کہ بائیک سوار نے سائیکل کو ٹک کر مار دی اور دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں علاج کے لیے اسپطال بھیجا گیا بائیک سائیکل سوار کو تو بتا دی کہ بائیک سوار نے سائیکل سوار کو ٹک کر ماری جس کی وجہ سے دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اس کے بعد علاج کے لیے گھائلوں کو اسپطال بھیجا گیا تو رائے بریلی سے یہ بڑی خبر جہاں پر تیز رفتار کی وجہ سے بائک سوار نے سائیکل کو چکر مار دی اور ہاتھ سے میں دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کا علاج جا رہی ہیں جلون سے بڑی خبر جہاں پر مانفتہ ہوئی شرمسار پہلے لوڈر نے یوبک کو ٹکر ماری چکر کے بعد قریب سات کلومیٹر تک گھسیٹا لوگوں نے لوڈر سمیت اچالک کو پکڑا ہاتھ سے میں یوبک کی دردناک موت ہوئی پولیس نے شرم کو پوسٹ مارچن کے لیے بھیج دیا ہے کودورو تھا ناکشیدر کے گرام ادھرنپور کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے تو یہ بڑی جوانکاری آپ کو دے رہے ہیں جلون سے جہاں پر مانفتہ کو شرمسار کرنے والی تصویر سامنے آئے ہیں پہلے لوڈر نے یوبک کو ٹکر مار دی اس کے بعد ٹکر کے بعد قریب سات کلومیٹر تک یوبک کو گھسیٹا ہوا لے گیا لوڈر لوڈر نے لوڈر سامنے چالا کو پکڑا اور ہاتھ سے میں یوبک کی دردناک موت ہوئی ہے امیٹھے سے بڑی خبر ہے جہاں پر بے کابو کار نے مچوائی تباہی دو بائی کو سمیت اچھیلے کو ٹکر ماری ٹھیلا اور بائی کے شتی کرست ہو گئی ہیں ایک بائی کا کلاب نے گری ہوئی ہے ہاتھ سے میں دو لوگ گھائل ہو گئے ہیں اور پولیس مابلے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے امیٹھے سے خبر جہاں پر بے کابو کار نے مچوائی تباہی دو بائی کو سمیت ایک ٹھیلے کو کار نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے ٹھیلا اور بائی کے شتی کرست ہو گئی ہیں تو وہ بائی اور ایک ٹھیلا جو کی شتی کرست ہوا ساتھ یہ بتا دے کہ ایک بائی تلاب میں بھی جا گری ہے تو پولیس مابلے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے ہاتھ سے میں دو لوگ گمی روپ سے گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کا علاج چل رہا ہے دو بائی کو سمیت ایک ٹھیلے کو ٹکر مار رہی ہے کار نے اس کے بعد ایک بائی تلاب میں بھی گر گئی دو لوگ بتایا جا رہے ہیں جو کی ہاتھ سے میں گمی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کانپور سے بڑی خبر جہاں پر آٹو اور ٹیکٹر میں زوردار ٹکر ہوئی ہے آٹو سوار چار لوگ گمی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں پولیس نے خائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے ماملے کی جانچ میں پولیس جٹی کانپور سے بڑی خبر جہاں پر آٹو اور ٹیکٹر میں زوردار ٹکر ہو گئے ہیں آٹو سوار چار لوگ گمی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں پولیس نے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے ماملے کی جانچ میں پولیس جٹی ہوئی ہے کانپور سے بڑی خبر جہاں پر آٹو اور ٹیکٹر میں زوردار ٹکر ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی چار لوگ کیونکہ آٹو میں سوار تھے وہ گمی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں ایترا سے بڑی خبر جہاں پر شاہر